کہ ہم لوگ ملیں پرائیم منسٹر سے پرائیم منسٹر سے ایڈمنسٹریٹیوی ناٹ جوڈیشلی ذرا فرق آئین میں فرق ہے چیزوں کے کس سے ملے پرائیم منسٹر سے اور لاؤ منسٹر سے یقیناً ان کا تعلق ہے لاؤ سے اور تیسرے آپ خود تھے اس میٹنگ میں اور ہماری طرف سے ریجسٹر آر آف دو سپریم کار کیونکہ ہم اس کو افیشل میٹنگ افیشل ایڈمنسٹریٹیو میٹنگ کا درجہ دینا چاہتے تھے کوئی چیمبر میں میٹنگ نہیں کی کوئی گھر میں میٹنگ نہیں کی ایک باقاعدہ سپریم کارڈ کے پریمیسز میں اکراوس در ٹیبل ایگزیکٹیف آپ کی پیشور کے سامنے اس کو انتظامیہ کہتے ہیں اور پرائیم منسٹر ایک حد تک مکنننا کے بھی ہیڈ ہوئے کیونکہ مجورٹی ووٹ ان کو سپورٹ ہے اسی لئے پرائیم منسٹر ہیں اور اس طرف عدلیہ کی انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے ایڈمنسٹریٹیوی تو یہ میٹنگ ہوئی ہے اب آگے تھوڑا پڑھتے ہیں ذرا پرائیم منسٹر accompanied by the law minister and attorney general met with the cjp senior puny judge and registrar of the supreme court at the supreme court at 2 p.m. today 28 march 2024 آپ ذرا دیکھئے رفتار دیکھئے اگلے دن اور اس میں آپ نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا فورا آپ نے میٹنگ ارینج کی آپ سے جب ہم نے رجوع کیا تاخیر ایک دن کی بھی نہیں ہوئی میں نے چوبیس گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جب میں نے پرائیم منسٹر سے شیئر کیا کہ آپ ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو بھی earliest possible available time آپ کے لیے convenient ہو وہ اس وقت آ جائیں گے and the following day after court hours at 2 p.m. the prime minister was here جب اگلا پڑھ لیجے اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہماری پریس ریلیز میں کوئی برقس بات ہے کہ جو آپ actually نہیں ہوئے وہ بھی آپ اس کی تردید کر دیجے The meeting lasted for about an hour and a half. The cjp clearly stated that interference by the executive in the affairs and judicial workings of judges will not be tolerated and under no circumstances can independence of the judiciary be allowed to be compromised. He and the senior puny judge stated that independence of judiciary is a foundational pillar that upholds the rule of law and a strong democracy. یہ صحیح ہے؟ یہ ٹھیک بات ہے اسی بات ہے جی آگے پڑھے During the meeting a proposal was made to constitute an inquiry commission under the Pakistan commissions of inquiry act 2017 which should be headed by a retired judge of impeccable integrity to inquire into the matter. The prime minister undertook that a meeting of the federal cabinet will be called to seek their approval for the constitution of the said commission. The prime minister fully endorsed the views expressed by the cjp and senior puny judge and further assured them that he will be taking other appropriate measures to ensure an independent judiciary including issuance of directions to the relevant departments and initiating legislation in accordance with paragraph 53 of suwamoto number 7 of 2017 the faizabad dharna judgment. Thereafter in continuation of the last meeting the cjp again called a full court meeting and briefed the judges on what had transpired at the meeting with the prime minister جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اس میں کچھ آپ مزید کہنا چاہتے ہیں انکوری ایکٹ کے نیچے کمیشن کا قیام تھا میں اب وفاقی حکومت کی جانب سے میں یہ وضاعت بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہ واضح بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ وفاقی حکومت نے کسی بھی پوائنٹ پہ یہ نہیں کہا کہ وہ کسی ریٹائیڈ فیڈل سیکٹری کو یا کسی اور کو اس کمیشن کی سربراہی ہے اس کو ایک ون من کمیشن بنائیں گے یہ پروپوزل آیا کہ ایک بہت اچھی ریپیوٹیشن کے اور غیر جانبدار نون کانٹروورشل ایک ایسے جج ہوں سپریم کورٹ کے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے پروپوزلز آئیں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب کی نام پر پھر کیبنٹ میں بحث ہوئی مگر میں اس سے پہلے اس کی میں ڈیٹیل میں آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے کہ پسلے تین چار دن سے جو سوشل میڈیا پر اور جو میڈیا پر جو باچی تو رہی ہے اسے ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ایکزیکٹیو برانچ اپنا ہی کوئی کمیشن اپوائنٹ کر کے اور وہ جو انکوائری ہے وہ ایکزیکٹیو برانچ کر رہی ہے ایسا بالکل نہیں ہے میرے وہ دوست جنہوں نے اس پہ بات کی ہے انہوں نے غالباً دوہزار سترہ کا ایکٹ پڑا نہیں ہے جو جو جوڈیشنل کمیشن جو انکوائری کمیشن اس کے نیچے بننا ہے دوہزار سترہ کے ایکٹ کے نیچے اس کے پاس اس سے زیادہ اختیارات ہیں جو آرڈر ٹوئنٹی سیک سی پی سی کے نیچے کمیشن بنتا ہے اس کے پاس سیول کمیشنل ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کرنے کا اختیار ہے اس کے پاس ہائی کورٹ کی کنٹیمٹ کی پاوز ہے کیونکہ یہ ریٹائر چیف جیسٹس تھے تو ہائی کورٹ کی کنٹیمٹ کی پاوز ہے یہ ساری جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں یہ جوڈیشنل پروسیڈنگز ہوں گی قانون پابند کرتا ہے تمام وفاقی اور صوبائی حکومت کے اداروں کو کہ وہ اس کمیشن کی معاملت کریں گے اور وفاقی حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ جو بھی مدد فرام کرنی ہے اور جو بھی کمیشن کی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ فرام کرے گا پروائیڈ کرے گی تو یہ بات کہنا کہ وفاقی حکومت نے یہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق ایک بہت ہی اہم اور ایک سنجیدہ اور جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر ہے اس سے متعلق انکوائری یا انویسٹیگیشن کے لیے وہ وفاقی حکومت نے خود ہی اپنے آپ میں تفیز کر لیا ایسا بالکل نہیں تھا اور یہ بھی میرے خیال میں آپ بتا دیں کہ جو نام تجویز ہوئے تھے وہ ہم نے تجویز کیے تھے دو نام آپ نے تجویز کیے تھے اب میں نام بتا دیتا ہوں سابق چیف جسٹس ناصر الملک اور سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کے نام تجویز ہوئے تھے آپ کی طرف سے اور ہم نے آپ سے کہا تھا میٹنگ میں کہ یہ نام آپ ہی تجویز کریں یہ نام آئے اٹھائیس تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی سر یہاں دو بجے یہاں سے جب ہم گئے تو پرائم منسٹر نے اگلے دن کیبنٹ میٹنگ کال کی کچھ وزراء موجود نہیں تھے یہاں پہ کابینہ کے ممبر تو وہ اگلے دن جمعہ کو یہ میٹنگ نہیں ہو سکی انتیس تاریخ کو تو یہ ہفتے والے دن بارہ بجے پھر یہ میٹنگ رکھی گئی اور پھر یہ بھی سوچا گیا کہ اس سارے عمل میں جن ناموں پہ تجویز جو تجویز آئی ہے آپ کی طرف سے ان سے بھی بات کر لی جائے کابینہ میں معاملہ لے جانے سے یا ان کا نام کابینہ میں زیر بیس لانے سے پہلے وزیر قانون انتیس تاریخ کو جمعہ کی شام کو لہور میں سابق چیف جسس تصدق حسین جلانی سے ملے اور ان سے یہ ان سے کہا کہ یہ ایک انکواری کمیشن جو ہے بنانے جاری ہے اور آپ کی جو نام ہے وہ ہمیں عدلیہ سے سپریم کورٹ سے آپ کا نام آیا ہے اور ہمیں وفاقی حکومت کو بالکل کوئی اتراز نہیں ہے اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس کمیشن کو آپ چلائیں انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ ٹی او آرز اب آپ فائنل کر لیں یا جب ٹی او آرز بن جائیں تو آپ وہ مجھ سے شیئر کریں میں وہ ٹی او آرز دیکھوں گا اور پھر میں آپ کو اپنا جواب آپ کو دیں اگلے دن بارہ بجے کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور اس میں بحث کے بعد اس میں پھر یہ تیہ ہوا کہ تصدق جلانی صاحبی موضوع ہیں ٹی او آرز بنے جو سمری آئی وہ ٹی او آرز بنے اس پہ بحث ہوئی اور پھر جب کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اس کو اپروف کرنے کا تو وزیراعظم نے پھر کہا کہ اس کو آپ اناؤنس کرنے سے پہلے فائنل اپروول سے پہلے وزیراعظم نے کہا کہ یہ وزیراعظم کو کہا کہ آپ ایک دفعہ پھر سابق چیف جسٹس تصدق حسین جلانی سے بات کریں اور ان سے یہ شیئر کریں اور ان سے ایک ان سے فارمل کنسنٹ لیں دو بجے کے وقت تھا دو بجے کے قریب کابینہ کی میٹنگ ختم ہوئی اور پھر وزیراعظم نے ان سے بات کی اس بات میں ان کو ٹی او آرز بتائے گئے اور ان کا ایک سوال تھا کہ اس کے اندر ایک ایسی پروویجن بھی ہونی چاہیے کہ کمیشن اگر کسی بھی معاملے کو مناسب سمجھے جو اس خط سے اور ان الزامات سے جڑا ہو تو وہ اس کی بھی تحقیق کر سکے تو ان کو پھر بتایا کہ اس کے اندر وہ ایک جنرل پاور ہے آپ کے پاس کہ جتنے بھی انسلری یا انسیڈنٹل میٹرز ہیں جو آپ مناسب سمجھیں گے اس کمیشن جو بھی کمیشن مناسب سمجھے گا وہ اس کی بھی تحقیق کر سکتا ہے یہ ان کو بتایا گیا اور پھر وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ کمیشن جو ہے وہ کہاں بیٹھ کر کام کرے گا تو اس پہ اتفاق ہوا کہ فیڈل شریعت کورٹ کی بیلنگ جو ہے وہاں پہ مناسب فسیلٹیز ہیں آپ وہاں پہ بیٹھ کر سکتے ہیں اور پھر جو بھی سیکریٹریل سپورٹ ان کو چاہیے اس کے اوپر بات ہوئی اور انہوں نے ان ٹی او آرز پہ اتفاق کیا یہ تھی سر ہفتے والے دن تقریباً ڈھائی بجے کی اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا he is a gentleman through and through his entire judicial career speaks for it مگر اس کے بعد جو یہ تاثر آنا شروع ہوا کہ یہ شاید ایک وفاقی حکومت کا بنایا ہوا کمیشن ہے اور شاید وفاقی حکومت جو ہے یہ اس کمیشن پھر میرے خیال میں ان پہ کچھ ذاتی حملے بھی شروع ہو گئے ایسا ماحول بنائے گیا کہ کون شریف آدمی یہ خدمت ہے کیونکہ اس میں تو کوئی ایسی آمدن تو نہیں ہے یہ خدمت کون کرے گا اگر آپ ایک former chief justice جو کل پرسوں والے نہیں ہیں تو شاید آپ اس پہ لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہیں کافی عرصہ گزر چکا ہے ان کو تو ایسی ہی ہم نے نام تجویز کیے جس پہ کم سے کم لوگ تو ہر چیز پہ بھی انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ کم سے کم عملی اٹھا ہی جائے اور مگر یقیناً پھر ایک تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا پریشر میرے خیال میں ایک پریشر یہ جو اب کیا کہنا چاہیے سوشل میڈیا سے مطلب عجیب عجیب باتیں ان کے مطالق ہوئیں مجھے شرمندگی ہوئی مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کو بلکہ ہم دونوں نے ان کا نام دے کر کے ان کی اوپر یہ لوگوں نے الزامات اور عجیب عجیب باتیں شروع کر دی یہ کہ کوئی معاشرے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہم جا کے اس طرف رہے ہیں کہ ہم سٹریٹ وی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے ہم نے برباد کرنا اس ملک کو اس نیشن کو بھئی ایک شریف اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تحریری طور روپے آپ لکھ سکتے تھے کسی وکیل کو اختلاف ہے وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو باڈی سپریم کارڈ بار اسوسیشن کو لکھے چیف جسٹس کو لکھے کہ بھئی یہ مناسب نہیں کیونکہ یہ وجوات ہیں سرکار کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں تو یہ حملہ کرنا کسی پہ بس ابھی کوئی شریف آدمی وہ تو جواب نہیں دیں گے ہر شریف آدمی کہے گا بھئی شکریہ بہت بہت آپ ہی سنبھالو میں تو چلا ادھر سے یہ ہوا انہوں نے انکار کر دیا میں ایک چیز ایڈ پر نچاتا ہوں یہاں پہ کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے عدلیہ کی آزادی آپ کے اپنے فیصلے شرف فریدی انہوں نے انکار کر دیا ہے نا رائٹنگ میں یہ خط ہے آپ کے پاس ان کا جی ہے یہ آپ کے پاس ہے مجھے دیکھیں ابھی مجھے ہوشلی نہیں آیا آپ ہی کو آیا آپ ہی یہ پرائی منسٹر کو اڈریس کیا سر جی سبجت one man inquiry commission this is dated 1st of april 2024 i refer to the cabinet meeting dated 30th march 2024 in terms of which i have been appointed to head the one man inquiry commission to inquire into the allegations leveled by the six judges of the istamabad high court in the letter dated 25th march 2024 i thank you and the cabinet for reposing confidence in me to head the commission i am also grateful to the honourable chief justice of pakistan mr kazif aizisa as also the senior puny mr justice seyyed mansoor ali shah for expressing confidence in me i have gone through the aforestated letter of the six judges and the terms of reference approved by the cabinet as well as the relevant constitutional provision article 209 since the letter is addressed to the members of supreme judicial council and its chairman the chief justice of pakistan it would be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body which is the supreme judicial council or the supreme court itself i am also of the view that the terms of i am also of the view that the terms of reference for inquiry are strictly not germane to the subject matter of the letter dated 25-3-2024 wherein the six honourable judges in terelia stated that we are writing to seek guidance from the supreme judicial council sjc with regard to the duty of a judge to report and respond to actions on part of members of the executive including operatives of intelligence agencies that seek to interfere with discharge of his or her official functions and qualify as intimidation as well as the duty to report any such actions that come to his or her attention in relation to colleagues and or members of the courts that the high court supervises towards the end of the request made in the letter is for an institutional consultation in terms of the mechanism suggested in the said letter though the letter in question may not strictly fall within the parameters of article 209 of the constitution but the honourable chief justice of pakistan being a peter familias may address and resolve the issue raised in the letter at the institutional level for the four said reasons the four referred reasons i recuse myself to head the commission and proceed with the inquiry انہوں نے تو مجھے اختیار دیا مگر میں ذرا جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں تو میں نے اپنا کوئی اس میں اختیار استعمال نہیں کیا میں نے مشاورت ہر موقع پر مشاروت کی ہے اور بلکہ یہ بھی آپ کو کہتے چلوں کہ جب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام جسٹس اور چیف جسٹس سے ملے جس میں میں اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب موجود تھے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جو آپ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے یہ بات اٹھائی کہ آپ نے تو خط تحریر کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہم تو صرف دو میمران ہیں اس کے ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل تو نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی جو آپ دو بہتر سمجھیں وہ کیجئے یہ بات ہوئی تھی تو یہ بات ہوئی تھی بہرحال اب وہ ہر آدم کوئی طریقے کار کوئی بہتر طریقے کار بھی کہہ سکتا ہے جو اپنی سمجھ میں آئی اکل میں آئی تو ہم نے کہا کہ اس میں اب آ جائیں خط پہ دو چیزیں تھی جی خط پہ ہی میں آنا چاہ رہا تھا دو چیزیں تھی ایک وہ پارٹ ہے جو جسے زلانی نے اپنے اس ریکیوزل لیٹر میں لفت کیا نہیں میں اس میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک انہوں نے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا اس خط میں ایک ہے جہاں پہ براہ راست وفاقی حکومت کو ایگزیکٹیف کو ایلیج کیا ہے سو یہ دو پارٹ تھے ہمارے